یہ بنیادی حساب کا دوسرا سبق ہے تو جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں کیا آئیے کچھ اور مسئلے حل کرتے ہیں فرض کیجئے ہمارے پاس تین کینو ہیں اور اس میں ہم دو مزید کینو جمع کرتے ہیں تو آئیے دیکھئے تین کینو پہلے سے ہمارے پاس تھے اور اس میں دو مزید کینو جمع کرتے ہیں تو اور کتنے کینو ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہم اس کی گنتی کر سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ جواب ہوا پانچ اس کو ہم نے جیسے پہلے کیا تھا اس کو ہم نمبر لائن پہ بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں اور نمبر لائن پہ ہم میں لمبی کھیش لیتا ہوں اس طفلہ نمبر لائن پہ ہم آگے ہم جتنے بھی بڑا عدد دکھا سکتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا بھی دکھا سکتے ہیں صفر سے بھی چھوٹا دکھا سکتے ہیں لیکن فیلحال ہم اس کو صفر سے شروع کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تس گیارہ بارہ تیرہ چوالہ تو یہ جو تین جمع دو کیا اگر ہم اس کو دو جمع تین کریں تو ہمیں کیا جواب ملتا ہے تو آئیے اس کو ہم نمبر لائن پہ دیکھتے ہیں تین جمع دو تین جمع دو ہمیں پہلے مل چکا تھا پانچ اگر اس کو دو جمع تین کریں دو اس کو مختلف رنگ میں دکھا دیتے ہیں اگر ہمارے پاس دو انار تھے اور اس میں ہم نے تین اور جمع کیے دو انار سے ایک دو تین جمع کیے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جواب ہمیں وہی محصول ہوا پانچ تو آئیے کچھ اور مسئلے حل کرتے ہیں اور اس مرتبہ زیادہ بڑی بڑے عدد کا مسئلہ حل کرتے ہیں فرض کیجئے کہ ہم نو میں تین جمع کرنا چاہتے ہیں اب ایک تو ہم پرانا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں جس میں فرض کیجئے ہمارے پاس نو ستارے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور اس میں ہم جمع کرتے ہیں سے ایک دو تین جانے پہ ہمیں بارہ مجموعی طور پہ نمبر ملا تو اس میں آپ دیکھئے کہ ہمیں اس طفح جو نمبر جو ہمیں عدد ملا ہے وہ اس میں دو عدد ہیں بجائے ایک کے یعنی کہ دو ہے اور ایک ہے پہلے ہم جتنے بھی مسئلہ حل کرتے رہے ہیں اس میں خالی ایک ہی عدد شامل تھا تو اس پہ آئیے ایک اور مسئلہ حل کرتے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کو کس طرح مختلف طریقے طریقے اکار سے حل کرنا ہوتا ہے فرض کیجئے ہمارے پاس ستائیس نمبر ہے اور اس میں ہم پندرہ جمع کرنا چاہتے ہیں اب ایک طریقہ اکار تو یہی ہوگا کہ ہم وہی ستائیس گیندے بنائیں یا خربوزے بنائیں یا سنگتریں بنائیں اور اس میں ہم پندرہ اور جمع کریں لیکن وہ اب اس سے ہٹ کے ہم ایک نیا طریقہ اکار آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئیے اس کے بارے بات کرتے ہیں جس سے آپ کسی قسم کے بھی مسئلے حل کر سکیں گے تو یہ دیکھئے کہ یہ جو پہلی جگہ ہے اس کو ہم اکائی کی جگہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دس سے کم کے نمبر ہوتے ہیں عدد ہوتے ہیں اور یہ جو دوسری جگہ ہے یہ ہوگی اکائی اور یہ دوسری جو دوسرا عدد ہے وہ دہائی کیا ہے تو اس کو ایک اور طریقے سے اس نمبر کو جو ستائی سے اس کو لکھا جا سکتا ہے کہ یہ یہ بیس جمع سات جس میں سات اکائی ہے کا نمبر ہے اور بیس دہائی کا تو جب ہم ان دونوں کو جمع کرتے ہیں ہم پہلے اکائی کا نمبر کو جمع کریں گے اور پھر ہم دہائی کے نمبر کو جمع کریں گے اس سے ہمیں پھر ہمارا کام اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہمارا جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ دس سے کم کے عدد کو جمع کرنے کر رہے گا اس سے زیادہ نہیں ہو گا تو آئیے اس کو حل کرتے ہیں سات جمع پانچ اگر آپ کو یاد ہو میں تو آپ اوپر کی نمبر لائن پر کر دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب بارہ ہے اور بارہ کو جو ہم لکھیں گے ہم دو کو نیچے اور ایک کو اوپر کر لکھیں گے کیوں کیونکہ بارہ در اصل جیسے آپ جانتے ہیں دس جمع دو ہے دو نیچے اور جو دہائی کا نمبر ہے وہ اس کا ایک ہم دہائی کی نمبر کے ساتھ لکھیں گے اور پھر ایک جمع دو جمع ایک ہمارے پاس آگیا چار ٹھیک ہے آئیے ایک اور مسئلہ حل کرتے ہیں اٹھتر جمع تین یہ تھوڑا آسان مسئلہ ہے لیکن میں پھر بھی واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ دس زیادہ کے عدد کو دس سے کم کے عدد سے جمع کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ ایک وہ ہی رہے گا دیکھئے آٹھ جمع تین گیارہ ہے تو گیارہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کو یاد رہے کہ یہ دس جمع ایک ہے یہ ہم ذہن میں رکھیں گے اس کو لکھنے کی ذہن رکمی ہے تو ایک نیچے اور ایک اوپر اور ایک جمع سات آٹھ تو یہ ہمارے پاس جواب آگیا تو امید ہے اس ان مختلف مسئلوں کو دیکھ کے آپ کو بہتر اندازہ ہو گیا ہو گا کہ جو جمع کرنے کا طریقہ اکار ہے وہ کیسے مختلف مسئلوں کو حل کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے